بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیار سٹوڈنٹس آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم انڈرسٹینڈ کریں گے بیسک فنڈیمنٹل ایکاونٹنگ ایکویشن جو بالکل نیو کامرز ہیں کامرز کے سٹوڈنٹس ان کے لیے چپٹر نمبر ون میں اس ایکویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا اس کا کونسٹیپٹ کلیر کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں آج ایزی وی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ بیسک فنڈیمنٹل ایکاونٹنگ ایکویشن کیا ہوتی ہے آپ نے ایسٹس کا نام تو سنا ہوگا ایکاونٹنگ میں ایسٹس ایسٹس ایس ایکویل ٹو لائیبلیٹیز 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 پلس آنرز ایکویٹی آنرز ایکویٹی تو اسے ہم کہتے ہیں بیسک فنڈیمنٹل ایکاونٹنگ ایکویشن بیسک فنڈیمنٹل ایکاونٹنگ ایکویشن ایسٹس ایس ایکویل ٹو لائیبلیٹیز پلس آنرز ایکویٹی یعنی ایسٹس ہمیشہ برابر ہوتے ہیں لائیبلیٹیز پلس آنرز ایکویٹی کے ایسٹس دو طرح سے بزنس میں لائے جا سکتے ہیں نمبر ون آنرز ایکویٹی کے ثرو یعنی مالک کا اپنا اصاصہ جو وہ اپنی جیب سے اپنے ذاتی اماؤنٹ سے بزنس میں لگاتا ہے بزنس کا آغاز کرتا ہے اس کو آپ نے اونر سیکوٹی کہنا ہے اور اگر اماؤنٹ شورٹ ہو جائے یا کسی اور وجہ سے آپ نے لائیبلیٹی لینا ضروری پڑ جائے تو اونر سیکوٹی اور لائیبلیٹی اس کو ملا کر آپ ایسٹس پرچیس کرتے ہیں تو اگر اس کو میں شورٹ فارم میں لکھوں یہ اس طرح ہوگا ایسٹس اس ایکول ٹو لائیبلیٹیز پلس کیپیٹل یا اونر سیکوٹی اچھا اونر سیکوٹی کو ہم کیپیٹل بھی کہہ سکتے ہیں سول پروپرائیٹرشپ بزنس میں ٹھیک ہے تو ایسٹس اس ایکول ٹو لائیبلیٹیز پلس کیپیٹل یہ آپ کی کہلاتی ہے شورٹ فارم آف بیسک فنڈامینٹل ایکاونٹنگ ایکویشن اگر اس کو میں تھوڑا سا اور الابوریٹ کروں اور اس سے ایکویشن یہ ہماری ایکویشن بن گئی اگر اسی سے ہم مزید ایکویشن بنائیں تو یہ مزید اس کو ہم اس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے لائیبلیٹی کی ایکویشن بنانی ہے تو لائیبلیٹیز کو آپ نے یہی پر رکھیں ایسٹس کو اگر یہاں لے آئیں تو ایسٹس مائنس ہو جائے گا ایسٹس مائنس کیپیٹل تو یہ لائیبلیٹیز کے لئے ایکویشن بن گئی یعنی یہ پیپر میں بھی کوئشن آتا ہے کہ آپ سے لائیبلیٹی وہ پوچھتا ہے تو لائیبلیٹیز معلوم کرنے کے لئے آپ نے پھر یہ فارمولا یوز کرنا ہے دین اگر آپ سے کیپیٹل پوچھا جاتا ہے تو کیپیٹل معلوم کرنے کے لئے آپ کو یہ فارمولا یوز کرنا ہے ایسٹس مائنس لائیبلیٹیز تو یہ تین ایکویشن اس سے ہم نے بنائی ہیں یہ بیسک فنڈیمنٹل ایکاونٹنگ ایکویشن سے تین ایکویشن بنائی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو بیسک فنڈیمنٹل ایکاونٹنگ ایکویشن سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کومنٹ باکس کے اندر مجھے بتائیں انشاءاللہ میں اس سے بہتر طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا تینکیو سو مچ